اسلام علیکم دوستو میں ہوں نزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوم ڈیلائن پاکستان دوستو اگر آپ حال ہی میں ایک چار مللہ مکان بنانے جا رہے ہیں اور اس بارے میں پریشان ہیں کہ آپ کا کتنا خرچہ آنے والا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک چار مللہ مکان کی مکمل کنسٹرکشن کاؤس سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین گھر کی تعمیر کے دوران بنیادوں سے لے کر گھر کی چھٹ ڈالنے تک جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ برکس یا اینٹیں ہیں جن کا گھر کی مضبوطی اور پائیداری سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اس لیے اپنا نیا گھر بناتے وقت ایک والٹی کی اینٹ ہی استعمال کریں جو کہ آپ کو آج کل تقریباً گیارن روپے کے حساب سے مل جائے گی اب اگر چار مرلہ گھر میں استعمال ہونے والی اینٹوں کی مقدار کی بات کریں تو یہ آپ کی چار مرلہ سنگل سٹوری گھر میں تقریباً اٹھائیس ہزار کے قریب استعمال ہوں گی اس حساب سے اینٹوں پر آپ کا خرچہ تقریباً تین لاکھ آٹھ ہزار روپے آئے گا ناظرین دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں چار مرلہ گھر کے اندر استعمال ہونے والے سمٹ کی تو یہ آپ کی تقریباً دو سو اسی بوریاں استعمال ہوں گی آج کل سمنٹ کا جو بیگ ہے اس کا ریٹ پانس روپے ہے اس حساب سے آپ کا کل سمٹ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا استعمال ہوگا ناظرین اس کے بعد اگر ہم بات کریں چار مرلہ گھر کے اندر استعمال ہونے والی ریٹ کی تو چنائی اور سمنٹ کے ورک میں استعمال ہونے والی راوی اور چناپ کی ریٹ آپ کی تقریباً پندرہ سو کیوبک فٹ تک استعمال ہوگی اس کے ریٹ کی بات کی جائے تو آپ کا ریٹ پر خرچ تقریباً چالیس ہزار روپے تک آئے گا ناظرین چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں گھر کے اندر استعمال ہونے والی بجری کی تو ناظرین چار مرلہ گھر کی تیاری کے دوران آپ کی تقریباً آٹھ سو پچاس کیوبک فٹ بجری استعمال ہوگی اس پر آنے والے اخراجات کی بات کی جائے تو پچاسی روپے پر کیوبک فٹ کے حساب سے یہ آپ کو تقریباً بہتر ہزار روپے کی پڑے گی ناظرین چار مرلہ گھر کے اندر استعمال ہونے والے سٹیل کی بات کریں تو یہ آپ کا تقریباً دیر ٹن تک استعمال ہوگا آج کل جو سٹیل کا ریٹ مارکٹ میں چرہا ہے وہ ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے اس حساب سے آپ کا تقریباً ڈیر لاکھ روپے کا سریعہ استعمال ہوگا ناظرین اس کے بعد اگر ہم بات کریں گھر کی بنیادوں میں استعمال ہونے والی ریتلی مٹی کی جس کو گھرسو بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کا تقریباً ستائیس سو کیوبک فٹ تک استعمال ہوگا اس کا ریٹ آج کل پندرہ روپے ہے تو اس طرح آپ کا گھرسو کا کل خرچ چالیس ہزار روپے تک آئے گا ناظرین چار مرلہ مکان میں گھر کے فرش میں استعمال ہونے والی روڑی کی بات کی جائے تو اس پر آپ کا خرچ تقریباً بیس ہزار روپے تک آنے والا ہے ناظرین گھر کا لینٹر ڈالے جانے کے بعد آپ کو برک ٹائل کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کے گھر کے نئے لینٹر کو گرمی اور بارشوں سے پہنچنے والے نقصانات سے بچاتی ہے ناظرین اس کی مقدار کی بات کی جائے تو یہ آپ کی تقریباً تین ہزار کے قریب لگے گی ناظرین اس کے ریٹ کی بات کی جائے تو یہ آپ کو تقریباً نو روپے کے حساب سے مل جائے گی اس طرح برک ٹائلز پر آنے والا آپ کا خرچہ 29,000 روپے تک ہوگا مکان کے گری سٹرکچر کی تیاری کے بعد دروازوں اور کھڑکیوں کی انسٹالیشن کا مرحلہ آتا ہے تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چار ملہ گھر کے اندر آپ کی تقریباً ایک لاکھ روپے کی کھڑکیاں اور دروازے انسٹال ہوں گے اگر آپ دروازے اور کھڑکیاں اچھی کوالٹی کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا خرچ کامیہ زیادہ ہو سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو کے آخر میں اگر ہم بات کریں چار ملہ گھر کے اندر استعمال ہونے والی لیبر کاؤس کی تو ناظرین ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ چار ملہ مکان کا جو کولیڈ اور ایریا بنتا ہے وہ تقریباً آٹھ سو سکیر فٹ ہے اور اس وقت جو لیبر کاؤس مارکٹ میں چڑھ رہی ہے وہ ہے تین سو ساٹھ روپے سکیر فٹ اس حساب سے آپ کا تقریباً تین لاکھ روپے کا لیبر استعمال ہوگا تو ناظرین اگر ہم لیبر کاؤس اور میٹیریل کاؤس کو اکٹھا کریں تو آپ کی مکمل کنسٹرکشن کاؤس جو کہ چار ملہ گھر کی ہے وہ تقریباً بارہ لاکھ روپے بنتی ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے کنسٹرکشن کاؤس کے اندر تیس سے چالیس پرسنٹ تک کمی لاسکتے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اب دیجئے جازت خدا حافظ